بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے اندر ہم لوگ آوٹپوٹ ڈوائسز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جس کے اندر ہم لوگ CRT منیٹرز، LCD، LED اور گیس پلازمہ جو ڈسپلی ہے اس کو ڈسکشن کریں گے تو سب سے پہلے ہے انٹرڈکشن آباؤٹ آوٹپوٹ ڈوائسز تو آوٹپوٹ ڈوائسز ایسی ڈوائسز ہیں جو کمپیوٹر سے ڈیٹا ریسیب کرتی ہیں اور ہمیں سکرین کے اوپر یا پھر سپیکر کے اوپر جو ہے وہ ہمیں اس فارم میں پریزنٹ کرتی ہیں تاکہ جس فارم میں ہم لوگ اس ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کر سکے جب بھی ہم لوگ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو ہم نے لاسٹ لیکچرز کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ سارا ڈیٹا 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 فارم میں سٹور ہوتا ہے لیکن اگر اس ڈیٹا فارم کو کمپیوٹر ری پریزنٹ کرے تو ہمیں کبھی بھی اس ڈیٹا فارم کی سمجھ جی آتی ہیں تو آوٹپوٹ ڈوائسز کیا کرتی ہیں یہ ڈیٹا سارا سی پیو سے لیتی ہیں کمپیوٹر سے لیتی ہیں اور ہمیں اس فارم میں ہمارے لیے پریزنٹ کرتی ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں نارمی جو ہماری آوٹپوٹ ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں سافٹ آوٹپوٹ اور ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں ہارڈ آوٹپوٹ سافٹ آوٹپوٹ ایسی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے سکرین کے اوپر ڈسپلی ہوتی ہے تو ایسی آوٹپوٹ کو ہم لوگ کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پاس ہارڈ آوٹپوٹ ہوتی ہے وہ ایک پیپر کے اوپر پرنٹڈ ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہیں لائک جب بھی ہم لوگ پیپر پرنٹ کرتے ہیں تو وہ سارا ڈیٹا کمپیوٹر سے رسیو ہو کر ایک پیپر کے اوپر پرنٹ کر دیتا ہے پرنٹر کے ثروہ کمپیوٹر تو اس کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہیں تو ایسی جتنی بھی آوٹپوٹ ہیں جن کو ہم لوگ ٹچ کر سکتے ہیں جو ہارڈ فارم میں ہیں ان کو ہم لوگ ہارڈ کاپی بولا کریں گے اور ایسی جو سکرین کی اوپر ہیں اس کو ہم لوگ سافٹ کاپی بولا کریں گے اور اس کا ایک اور جو پرپس ہے سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی کا سافٹ کاپی کے اندر ہم لوگ چینجز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک الیکٹرونک فارم ہوتی ہے ہم لوگ کمپیوٹر کے اوپر اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن جو چیز ہارڈ فارم میں پرنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ کبھی بھی چینج نہیں کر سکتے ہمیں ایک بار پھر نیا ڈاکومنٹ پرنٹ کرنا پڑتا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس ہے ڈسپلی سکرین تو جو ڈسپلی سکرین ہے یہ ہمارے پاس آؤٹپوٹ ڈوائیس ہے کیونکہ یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے کمپیوٹر سے نکال کے کمپیوٹر سے لے کے ہمیں شو کرواتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس ٹیکسٹ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں انجس دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اب کیونکہ یہ جو سکرین کے اوپر ہم لوگ ڈیٹا دیکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ آؤٹپوٹ کپی کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس کو کبھی بھی ٹچ نہیں کر سکتے تو آج کل جو بہت ساری ڈسپلی ڈیوائیس ہیں وہ ٹچ سکرین بھی ہیں ہم لوگ ملٹی ٹچ ہیں ہم لوگ ان کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں سم کریکٹریسٹکس آف منیٹرز تو سب سے پہلے ہمارے پاس ریزولوشنز ریزولوشن ہم لوگ کہتے ہیں جتنی بھی چیزیں سکرین کے اوپر بنی ہوتی ہیں سکرین کے اوپر شور ہی ہوتی ہیں وہ پکسل سے بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے ڈارڈ سے تو نمبر آف پکسل ڈسپلی آن سکرین اس کارڈ ریزولوشن تو جتنے نمبرز ہوں گے پکسل کے سکرین کے اوپر اس کو ہم لوگ ریزولوشن کا نام دیں گے سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس سائز تو کمپیوٹر کی جو سکرین ہے جو ہمارے پاس منیٹر سکرین ہے اس کو ہم لوگ ڈائیگنولی میئر کرتے ہیں ڈائیگنولی کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ایک کارڈر سے دوسرے کارڈر تک اس کو میئر کرتے ہیں تو آج کا جو ہمارے پاس سکرین آویلیبل ہیں وہ سیونٹین ٹو تھرٹی انچز کی ہیں آج کل اس سے بھی زیادہ انچز کی جو وائٹ رینجز کی سکرینز ہیں وہ آویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر لیکن اگر ہم لوگ لیپ ٹاپ کی بات کریں تو لیپ ٹاپ کے اندر یوزلی ہم لوگ چودہ انچز سے فورٹین انچز ٹو سیونٹین انچز کی سکرین موسٹلی یوز کرتے ہیں اس سے زیادہ لیپ ٹاپ کی سکرین ہمیں آویلیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر پھر ہمارے پاس کلر دا ڈسپلی سکرین کین بی مونو کروم آر کلر جو ہماری سکرین ہے جس کے اوپر ہم لوگ ڈیٹا دیکھتے ہیں وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے وہ یہاں تو کلر ہوگی اور یہاں پھر مونو کروم ہوگی تو اگر تو وہ ڈسپلی سکرین جو ہے وہ کلر ہے تو وہ ملٹیپل کلرز کے کمبینیشن یوز کرے گی تو اس کے اندر جو عمومن یوز ہوتے ہیں وہ تین طرح کے کلر ہیں آر جی بی آر جی بی ہم لوگ کہتے ہیں ریڈ گرین بلو کو تو یہ تین کلرز کے کمبینیشن سے یہ ملٹیپل کلرز کو جنریٹ کرتی ہے ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ آر جی بی سے زیادہ کلرز کو کریٹ کرتے ہیں سیکنڈ ہے مونو کروم مونو کروم جو ڈسپلی سکرین ہے یہ صرف سنگل کلر کو یوز کرتی ہے وہ کلر ہمارے پاس وائٹ ہو سکتا ہے گرین ہو سکتا ہے بلو ہو سکتا ہے ریڈ ہو سکتا ہے یہاں پر ایمبر ہو سکتا ہے تو جہاں پر سنگل کلر یوز ہوگا جس سکرین کے اندر اس کو ہم لوگ مونو کروم کا نام دیں گے اور جہاں پر ملٹیپل کلرز یوز ہوں گے اس کو ہم لوگ اپنی کلر سکرین کہا کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر اب کیونکہ ہم نے ویڈیو کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ اڈاپٹر یوز کرتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر یوز کریں گے کیونکہ ہم نے ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر ہے یہ ضرور اٹیچ ہوگا کمپیوٹر کے ساتھ اس کو ہم لوگ گرافی کارڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم نے ہائی ریزولیشن کی ویڈیوز ہائی کوالٹی کی ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز دیکھنی ہوتی ہیں تو ہم لوگ ایک اچھے جو ہیں وہ گرافی کارڈ یوز کرتے ہیں تاکہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ اچھی ہو تو گرافی کارڈ کے اندر ہم لوگ تین چار چیزوں چیزوں کے بارے میں ہم لوگ گرافی کارڈ کو ریڈ اٹ کرتے ہیں پہلی ہے سکرین ریزولیشن سیکنڈ ہے نمبر آف بیٹس تھرڈ ہے نمبر آف کلرز اینڈ فورت ہے سپیڈ کے کس سپیڈ سے وہ جو ڈیٹا ہے ہمارا سکرین کے اوپر موو کر رہا ہے تو جو ہمارے پاس گرافی کارڈ ہیں جن کو ہم لوگ ویڈیو ڈسپلی اڈاپٹر بھی کہتے ہیں وہ ہم لوگ تین طرح کے یوز کرتے ہیں پہلا ہے وی جیے وی جیے ہم لوگ کہتے ہیں سٹینڈ فار ویڈیو گرافی کارے یہ سکسٹین ٹو ٹو ففٹی سکس کلرز کو سپورٹ کرتا ہے اور ہم لوگ اس کو فور بیٹ کلر بھی کہتے ہیں یہ ہم لوگ جو ہمارے پرانے منیٹرز تھے ان کے اندر وی جیے کارڈ یوز کیا کرتے تھے جو ہمارے پرانے سسٹمز تھے پھر ہمارے پاس ایس وی جیے تو ایس وی جیے ہم لوگ کہتے ہیں سپر ویڈیو گرافی کارے کو یہ ٹو ففٹی سکس کلرز ایٹ ہائر ریزولوشن سپورٹ کرتا ہے وی جیے کی نسبت یہ ہائی کوارٹی ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو ہم لوگ ایٹ بیٹ کلر کہتے ہیں آج کال کے جتنے بھی ہمارے پرسنل کمپیوٹرز ہیں ان کے اندر موسٹلی ہم لوگ ایس وی جیے یوز کرتے ہیں نیکسٹ پھر ہمارے پاس ہے ایکس جیے ایکس جیے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹینڈ گرافی کارے کو تو یہ سکسٹین پوائنٹ سیون میلینز کلرز کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کو ہم لوگ ٹوانٹی فور بیٹ کلر بھی کہتے ہیں تو یہ ہم لوگ موسٹلی یوز کرتے ہیں سیونٹین ٹو نائنٹین انچیز منیٹر جو وائیڈ بڑے بڑے منیٹرز ہیں یا ایل سی ڈیز ہیں ان کے اندر ہم نے گرافکس کو دیکھنے کے لیے ایچ ڈی گرا ہائی ڈیفینیشن گرافکس کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ ایکس جیے کارڈ کا استعمال کرتے ہیں تو آگے ہمارے پاس ہے کوئس کے اندر دو طرح کے منیٹرز ڈیسپلی سکرینز ہیں پہلی ہمارے پاس سی آرٹی منیٹرز اور دوسرے ہمارے پاس فلیٹ پینل ڈیسپلی تو سی آرٹی منیٹرز جو ہیں یہ ہمارے اولڈ منیٹرز ہیں اگر ہم لوگ پرانے منیٹرز کو دیکھیں تو وہ پیچھے سے تھوڑے لمبے ہوتے تھے تو یہ ایک کنسسٹ کرتا ہے ویکیوم ٹیوبز پہ جس کے اندر ایک الیکٹرون گن لگی ہوتی ہے جو الیکٹرون کا سورس ہے جہاں سے الیکٹرون ڈیفلیکٹ کرتے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ ایم جیس دیکھتے کیسے تھے یہ جو الیکٹرون گن تھی اس کے اندر تین کلرز تھے آر جی بی ریڈ گرین بلو تو یہ جو الیکٹرون گن ہے یہ تین کلرز کو سکرین کی اوپر پھینکتی تھی تو سکرین کے اوپر ٹینی فاسفر کے ڈارٹس ہوتے تھے اور جب یہ یہ جو کلر یہ الیکٹرون گن پھینکتی تھی سکرین کے اوپر تو یہ فاسفر کے ڈارٹس مل کر وہاں سے ایک لائٹ بناتے تھے جس سے جو ہمیاری ریکوائیڈ ایمج ہے وہ جنریٹ ہوتی تھی اب یہ جو تین کلرز تھے سی آرٹی منیٹرز کے اندر یہ جب تینی فاسفر ڈارٹس سے ملتے تھے تو یہ سکسٹین کلرز پروڈیوس کرتے تھے تو وہ جو سکسٹین کلرز ہیں وہ مل کے ٹو فیفٹی سکس کلرز پروڈیوس کرتے تھے جس سے ہماری جو ہے وہ ایمج ہمیں سکرین کے اوپر ایک اچھی کوالٹی کی ایمج جتی وہ پروڈیوس ہوتی تھی یہ ہمارے پاس سی آرٹی منیٹر کی ایک جو پرانا سی آرٹی منیٹرز ہیں کتھوڑ ریٹیوب اس کی پکچر ہے تو یہاں پر یہ الیکٹرون گن لگی ہوئی ہے تو یہ جو ہے یہ الیکٹرون پھینکتی تھی سکرین کے اوپر اور وہاں پر جو سکرین ہے وہ کوٹڈ ہوتی تھی ٹینی فاسور ڈارٹ سے جسے مل کر جو ہماری ریکوائیڈ ایمج ہے وہ کریئٹ ہوتی تھی اب جب یہ پھینک رہی ہے الیکٹرون جو آر جی بی کلرز ہیں تو یہ تقریباً ایک سیکنڈ کے اندر آٹھ نو بار یہ موو کر رہی ہوتی تھی پھینک رہی ہوتی تھی اور پھر واپس آگے پھر ڈیٹا جو ہے جو ہمارے کلرز ہیں وہ پھینک رہی ہوتی تھی تو اگر آپ اس کو سلو سپیڈ سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی سلو جب ہم لوگ کو ایک حد سے زیادہ سلو کر دیں کیونکہ جو ہماری آنکھ وہ اتنی جلدی چیزوں کو کیپچر نہیں کر سکتی کیونکہ ایک لمحے کے اندر آٹھ بار سوچ کر رہی ہوتی تھی تو جو کلرز کے کمبینیشن ہیں ہمیں تو وہ ایک ایمج نظر آرہی ہوتی لیکن وہ ایک سیکنڈ کے اندر آٹھ نو بار سوچ کر رہ ہوتا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس فلیٹ پینل ڈسپلی تو جو فلیٹ پینل ڈسپلی ہیں یہ لیس سپیس اور لائٹ ویٹ ہیں کہ یہ جب ہم لوگ رکھتے ہیں جو ہمارے منیٹر سے وہ بڑے بڑے تھی جو لیکن جو ہمارے پاس فلیٹ پینل ڈسپلی ہیں وہ چھوٹے ہیں اور جو سپیس کو کور کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ہیں اور آلسو یہ لائٹ ویٹ ہے اور یہ سی آٹی منیٹر کی نسبت جو پاور ہے وہ بھی لیس کنزیوم کرتے ہیں اب یہ جو فلیٹ پینل ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے تو یہ جو سبسٹانس ہے یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ایکٹیوییٹ ہوتا ہے تاں کہ ہماری ریکوائیڈ ایمج ہے وہ کریئٹ ہو سکے تو یہاں پر ہے سی آرٹی فرام سی آرٹی ٹو ایل سی ڈی تو جو ہمارے سی آرٹی منیٹرز تھے وہ بلکی تھے ہیوی تھے اور ویکیم ٹی ٹی ٹکنالوجی کے یوز کرتے تھے تو یہ جو سی آرٹی ٹکنالوجی ہے یہ نائنٹین سی ٹکنالوجی کے اندر ڈی وی ٹکی گئی تھی جس کو ہم لوگ منیٹرز کے اندر یوز کرتے تھے تو اگر ہم لوگ بات کریں وہ چھوٹی سی تھی اور آج کل وہ ہمیں بڑی بڑی سکرین میں آویلیبل ہیں لیکن لیپ ٹاپس کی اندر آج کل ٹکنالوجی ٹکنالوجی کی یوز کرتے ہیں اور یہ لائٹ ویٹ انرجی بہت کم یوز کرتے ہیں اور ہمیں شارپ ایمجز کوالٹی پروائیڈ کرتے ڈسپلے ہے یہ ورست ڈسکوورڈ ہوا تھا ایٹین ایٹی کے اندر آسٹریہ کے اندر فریڈریچ سائنٹیس تھا جس نے یہ ڈیویلپ کیا تھا تو پھر نائٹین سیونٹی سیونٹی نائٹین 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 سیونٹی کے اندر جو منفیکچرز بگن ٹو آفر فل سائز ایل سی ایل سی منیٹرز تو نائٹین نائٹی سیونٹی سی پہلے کیونکہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کا جو سائز تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا لیکن نائٹین سیونٹی 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 بعد یہ بڑے بڑے سائز میں بھی آویلیبل ہونا شروع ہو گی اور اب یہ نوٹ بکس کے اندر سمال کمپیوٹر کے اندر کھون کے اندر اور ادر جو انسٹرومنٹ ہیں ان کے اندر کاملی آویلیبل ہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ جو لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہے یہ سبسٹانس تھا ہم نے جب اس کی پڑھا تھا تھوڑی دیر پہلے تو ہم جو سبسٹانس ہے جس کو ہم لوگ لیکوڈ کرسٹل کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا ہے یہ کنفیگر ہوتا ہے اب جب لائٹ ان سے ٹکراتی ہے تو یہ سبسٹانس دیفرنٹ وے سے ایکٹیویٹ ہو کر ہمیں انجز پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ آپ کے کورس کے اندر اس کی زیادہ دیٹیل نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی جس دیفنیشن تک ہی اس کو ریڈ کریں گے تو LCD کے ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ ایک تو لیکوڈ کرسٹل یوز کرتا ہے دوسرا یہ تکنالوجی can be used in varieties of display devices اس کی جو تکنالوجی ہے وہ ہم لوگ ٹی وی کے اندر یوز کرتے ہیں ویڈیو کیمرہ کے اندر یوز کرتے ہیں سمارٹ فون کے اندر یوز کرتے ہیں تھرمومیٹر کے اندر یوز کرتے ہیں اور یہ ایک اچھے کنٹراکس پروائیڈ کرتی ہے اور یہ تینر ہے لائٹر ہے کوئی باری نہیں ہے اور کوئی بلکی نہیں ہے منیٹر کی طرح تو نارمل لائف جس کا لائف سپین ہے وہ 50,000 to 1 لاک آور ہے اس کے ڈیس اڈوانٹش کیا ہے آفٹر آوائل دی سی ڈی سپلی دا سم آف پکسل ویل ڈائی تو کچھ عرصے کے بعد اس کے پکسل ہیں وہ ڈائی کرنا شروع دیتے ہیں ان کو ہم کمپیر ڈو سی آر ٹی منیٹر دا لسی ڈی ڈسپلی ویل سلو رسپونس ٹائم اور اس کا جو رسپونس ٹائم ہے وہ بھی سلو ہے ایز کمپیر ٹو جو آج کی ٹکنالوجی ہے لی ڈی ہے ہمارے پاس اس کی نسبت اس کا رسپونس ٹائم وہ بہت سلو ہے تو اس کے اندر جو مین ڈی سی ڈی 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 ہی 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 کبھی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے اور اس کا جو سامنے سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو صحیح نظر آتی ہے اگر آپ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو کے دیکھیں گے تو اب جو اس کی ایمجیز کی کوالٹی ہے وہ تھوڑی بلار ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں جو اس کا انگل ہے وہ ہمیشہ سیدھے سیدھے بیٹھ کے ہی دیکھنا پڑتا ہے پھر ہمارے پاس ELD تو یہ ڈیسپلی ڈیوائیس کی ہی ٹائپ ہے تو اس کے اندر بھی سیم کیونکہ ہم نے پڑا تھا کہ جتنی بھی ڈیسپلی ڈیوائیس ہیں ان کے اندر دو گلاس کی پیٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان سبسٹانس ہوتا ہے تو اس کے اندر سبسٹانس تب چارج ہوتا ہے یہ چارج سبسٹانس چارج ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ سے پیزنس آف الیکٹرک کرنٹ ایڈیس مور ایکسپینس ٹکنالوجی ایڈیس نار کاملی یوز تو آج کال یہ کاملی یوز ہوتی ہے یہ پرانی بات ہے جب یہ گیس پلازما ڈیسپلی یوز نہیں تھے ہوتے تو ہم لوگ اچھی کوالٹی کی امجز دیکھنے کے لیے بیٹر ریزولوشن کے لیے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں ڈیسپلی 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 تو یہ ان میں سے ایک دو ڈیفینیشن پکچر ہیں پلازما منیٹرز کی تو آج کا لیکچر آپ کا ختم ہو گیا ہے تو نیکسٹ ہم لوگ پرنٹرز کے بارے میں ڈسکیشن کریں گے